بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دیسی طب دلہ یہ ہوپا آپ سب اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سب روح ٹھیک ہوں گے آج یہ اس ویڈیو میں جسے آن لائن ریڈنگ میٹھر کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے آرٹیکلز لکھ کے دینے ہیں اور جس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آرٹیکلز لکھ کے دینے ہیں اور سیبمٹ کو آنے ہیں یہ درسٹڈ ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ کسی کس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو شوک کرتا ہوں اور اس ویب سائٹ کے اوپر آکے دنیا کے ٹاپ کنٹریز کے لوگ کام کرتے ہیں جیسے کہ یو ایسے سے انڈیا سے برازیلینز آ جاتے ہیں یونائیٹڈ کنگڈم کے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ آگے کام کرتے ہیں اور اپنی ارننگ کرتے ہیں ایک ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہے کس کس کا ڈاؤٹ نہیں ہے کس کس کا مسلم سائل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ محنت کریں گے تو آپ کی محنت رائے گا جائے گی آپ کو محنت کے پیسے نہیں ملیں گے ہر ایک چیز آن میرڈ ہوگی اگر آپ نے اچھا کام کیا یہاں پہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے اور ریگولر کام کیا ہے تو آپ کو یہاں سے ارننگ ملے گی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے یہاں پہ اتھینٹک پی میں آرٹیکلز لکھنا ہے جس کے اندر اے آئی کنٹنٹ جو ہے زیرو ہوگا جس کے اندر ہم نے اے آئی ٹکنالوجی سے اپنے آرٹیکلز کو لکھوانا ہے اور آفٹر ڈائٹ اس آرٹیکلز کو ہم نے ہمینائز کرنا ہے مطلب کہ اس آرٹیکلز کو بنا دینا ہے جیسے کہ ایک انسان نے وہ آرٹیکلز لکھا ہوا ہے اس کے اندر اے آئی کنٹنٹ بلکل زیرو ہو جائے گا کیونکہ اکثر ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے آئی کنٹنٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتی جس طرح کے چاہر جیپتی سے آپ نے لکھا ہے یا کوئی بھی آئی ٹکنالوجی آپ نے یوز کی ہے اس سے آپ نے آرٹیکلز لکھا ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی وہ کہتی ہیں کہ آپ کے آرٹیکلز کے اندر ہمینائز کنٹنٹ ہونا چاہیے تو ہم بیسیکلی ہمینائز کنٹنٹ ہی یہاں پہ کریئٹ کریں گے اور یہ سارا پروسیجر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اگر آپ انٹرسٹنگ ہیں آن لائن ارننگ میں اگر آپ انٹرسٹنگ ہیں آرام سے گھر میں بیٹھ کے کام کرنے میں تو ہمارے اس ویڈیو کو آن لائن ارننگ میں دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر ہر ایک چیز کو بڑے ہی آسان ورڈ میں ایکسپلوٹ کیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ سارا کام آپ نے کیسے کرنا ہے وہ لوگ جو ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے اور بے تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کے اوپر سکیز اور آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں وہ سب پہے کسی ایک ویڈیو کو دیکھ کے یا کسی ایک سیل کو سیکھ کے آپ آن لائن ارننگ کا سورس بنا سکیں ہمارے چینل پہ آئیے گا اور یہاں پہ ویڈیو والے سیکشن میں آکے ہمارے ویڈیوز کو دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو بے شمار آن لائن ارننگ کے میسل مل جائیں گے جن میں سے آپ کسی ایک کو اڈاپٹ کر کے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہم اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو فوراں آپ تک پہنچ سکیں سلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سی وہ ویب سائیڈ ہے جی تو ہم گوگل پہ آ چکے ہیں گوگل پہ آکے ہم نے لکھا کونٹینٹ لی اور یہاں پہ ہمارے پاس نیچے اوپن ہو جائے گی کونٹینٹ مارکیٹنگ پلیٹ فارم اینڈ ایکسپرڈ کونٹینٹ کریٹرز اس ویب سائیڈ کو ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہم اس ویب سائیڈ کو کلک کریں گے تو اس ویب سائیڈ کا مین انٹرفیس ہمارے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں جی یہ اس ویب سائیڈ کا مین انٹرفیس ہے یہاں پہ آکے یہ پوری ڈیٹیلز اس کی لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ دنیا کی جو موس پاپلر ویب سائیڈ ہیں وہ اس کے سپانسرز ہیں ان کے لیے ہم نے آرٹیکلز لکھے دینا ہے جساں ڈیل ٹکنالوجیز ہے آر بی سی ہے امریکن ایکسپرس ہے میری اوٹ ہیں یہ دنیا کی ویل نون کمپنیز ہیں ان کے لیے ہم نے آرٹیکلز یہاں پہ لکھنے ہیں اور آپٹر دیٹ ہم نے یہاں سے پیسے کمانے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی وان سکسٹی تھاؤزن پلاس رائٹرز یہاں پہ موجود ہیں جو اپنی سبسٹ پروائیٹ کر رہے ہیں دیزائنرز بھی ہیں ایڈٹرز بھی ہیں جو یہاں پہ آکے اپنی سبسٹ پروائیٹ کر رہے ہیں تو ان میں سے ہم بھی ایک ہوں گے جو یہاں پہ سبسٹ پروائیٹ کریں گے اور یہاں سے ارننگ کریں گے اوکے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہاں پہ کام سٹارٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اباؤٹ سیکشن میں آنا ہے اباؤٹ سیکشن میں آگے یہاں پہ لکھاوے کیریٹرز آپ نے اسے کلک کرنا ہے جیسے ہم کیریٹرز پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ نیو وینڈو اپن ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں جی ان کی طرف سے بینفیٹس دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بینفیٹس ملیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان بینفیٹس کو آپ اچھے سی جوٹ کر لیجئے گا آگے چلتے ہیں جی آپ نے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھاوے جی فریلانس ویدہ آپ نے اس فریلانس کی اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ فریلانس کی اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ وینڈو اپن ہوگی یہاں پہ لکھاوے جی فریلانس ویدھ کنٹنٹلی اس پہ کلک کر دیں اپٹر ڈیٹ ہمارے پاس ایک فارم اپن ہوگا ہم نے اس کو فل اپ کرنا ہے یہ سائن اپ فارم ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ مقام سٹارٹ کر دیں گے گیٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے جی اپنا فرس نیم یہاں پہ اپنا ایمیل اڈریس لکھتے ہیں جی ادھر پاسورڈ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ کنفرم پاسورڈ کر دیتے ہیں جی اور پاسورڈ لکھتے وقت آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ ایٹ کریکٹرز تک پاسورڈ لکھیں اس سے کام نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ کے جو پاسورڈ کے اندر سمال لیٹرز، کیپٹر لیٹرز، سیمبلز اور نمیرک لیٹرز ہونے چاہیے تاکہ آپ پہ ایک سٹرانگ پاسورڈ ہو سکے آفٹر دیتے ہیں یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی ویب سیٹ کلک کر لیتے ہیں اور آئیم نوٹا ریبورٹ پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں سے کیپچا کو ہم اوکی کرتے ہیں اور نیکس کر دیتے ہیں یہاں سے بھی ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ویریفائی کر دیتے ہیں اور ایگری پہ کلک کر کے ہم یہاں سے ریجسٹر کو اوکی کر دیں گے تو آفٹر تیٹ ہمارے پاس یہ وینڈو اوپن ہوگی یہاں پہ کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ ایک ایمیل sandı کی ہے وہاں سے آپ ایمیل کو verify کریں تو ہم اپنے ایمیل popeye جائیں جو ہم نے یہاں پہ دیا تھا اور یہاں پہ دیکھتے ہیں جی ہمیں آئی ان کی طرف سے mail جی یہ دیکھیں انواعائی میل divers کس یا ہم we change کریں گے اس کو اور یہاں پہ جا کریں آ static email پہ click کریں گے اور ہم اپنا انول کو یہاں سے confirm کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دے ہیں جی ہمارے پر دو steps complete ہو چکے ہیں registered or email verification کے اور ریمیننگ سٹیپس جو ہیں وہ ابھی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی لکھا ہے let's get started ہم اس پہ کلک کریں گے جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیو وینڈو اپن ہوگی اور یہاں پہ ہم اپنے ڈیٹیلز کو لکھنا شروع کر دیں گے بیسیکلی اس کے جو ہیں ٹوٹل سیمن سٹیپس ہیں ہم نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اب ہمارا تیسر سٹیپ سٹارٹ ہو چکا ہے بیسکس کا اور یہاں پہ وہ پوچھتا ہے سٹیپس کر دیجئے گا پرائیمری سکلز آپ نے سکلز لکھتے ہوئے اس چیز کا لازمی خیار رکھنا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے وہ سکل آپ نے لازمی یہاں پہ لکھنی ہے بیسکلی ہمیں ایسے رائیٹر یہاں پہ آئے ہیں تو ہم رائیٹر کی سکلز تو یہاں پہ لازمی لکھیں گے اپر پرسنل ویب سائٹس کے طرف آ جائیں گے اگر آپ کی پرسنل ویب سائٹس کے طرف آجیں گے اور یہاں پہ آپ نے اپنی لکیشن لکھنی ہے یہاں پہ آکے اپنا ٹائم دون سیلیکٹ کر لینا ہے ہمارا جو ہے وہ ٹائم دون جی ایم ٹی فائیو ہے کراچی ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد لکھا ہوا ہے یہ کونٹینٹلی پورٹ فولیو یو آر ایل یہ اس نے آپ کا ایک یو آر ایل بنا دیا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ایک پکچر لگا دنی ہے اگر آپ کو پاس اپنی ہے تو لگا دیں ادواز کوئی بھی پکچر یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور ہم نیکس پر دیں گے جی تو اس کا نیکس ٹیپ جو ہے وہ بائیو کا ہے بائیو میں آکے آپ کو نے اپنی بائیو یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے اپنی بائیو میں آپ نے اپنی یہاں پہ ڈیٹیلز لکھنی ہے اگر آپ کو بائیو لکھنی آتی ہے مینز کہ آپ اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس یہاں پہ ایکسپلور کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جو بائیو پہ آجے گا اور یہاں پہ لکھتے ہیں write a bio about me as a freelance writer in 500 words ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیجئے گا اور کچھ ہی سیکنڈ میں یہاں پہ آپ کی بائیو لکھ کے دے دے گا جی تو پھر آپ نے یہاں سے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے بریکٹس میں your name لکھا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا name لکھ دینا ہے بریکٹسو ختم کر کے آپ نے یہاں پہ اپنا name لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا name لکھتے جانا ہے ٹھیک ہے وہ اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے باقی سارا کام جو ہے چیٹ جیپتے نے کر دی آپ کے لیے یہاں پہ you are fluent in جی آپ نے یہاں پہ انگلیش کے حوالے سے لکھ دینا ہے جی ہم یہاں پہ fluent in ٹھیک ہے کیونکہ انگلیش کے اندر یہ آٹیوز لکھنا ہے تو انگلیش آپ کے اچھی ہونی چاہیے یہاں پہ اوکی ہم نیکس کر دیں گے ہم نیکس کر دیں گے نیکس ہم آپ پہ سوشلز آجتے ہیں جی سوشلز میں آپ دیکھنے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ سوشلز میں اپنا فیس بک کا ٹویٹرز کا اور انسٹاگرام کا گوگلز کا جو بھی مطلب آگے پاس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کا آپ نے یہاں پہ لنک دینا ہے تو میں یہاں پہ کلک کر دوں گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹیپ ہے جی پروڈیکٹس کا پروڈیکٹس کے حوالے سے وہ پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی پروڈیکٹس ہیں تو وہ ایز سیمپل ہمیں جمع کروائیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ آپ ایز رائٹر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے وہ پروڈیکٹس یہاں پہ سبمٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی آپ نے آرٹیکلز لکھنے کیس طرح ہیں آپ چیئر جی پیٹی پہ چلے جائیں اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی آرٹیکل دیا گیا ہے کلائنٹ کی طرف سے کوئی بھی ٹاپک دیا گیا ہے آپ نے یہاں پہ آکے اس ٹاپک کو لکھ دینا ہے فور ایزمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی رائٹ اینڈ آرٹیکل باؤٹ ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا اور میں نے چیئر جی پیٹی کو انسٹریکشن دے دیں کلکنا سٹارٹ کریں اب دیکھیں جی اس نے یہ آرٹیکل دکھنا شروع کرتی ہے یہ کچھ ہی سیکنڈز میں ہمیں آرٹیکلز کمپلیٹ کر کے دے دے گا اور اس کے بعد یہ سیم آرٹیکل ہم نے سبمٹ نہیں کروانا کیونکہ یہ سیم آرٹیکل ہم سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا آپ کا آرٹیکل جو ہے فورن ریجیکٹ ہو جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی کوئی بھی ویبسائٹ جو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اس لئے ہم نے پر سب سے پہلے اس کو ہمونائز کرنا ہے ہم نے اس کو ایسا بنا دینا ہے ایسا لگے کہ یہ ایک انسان کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے ٹھیک ہے ہم جائیں گے جی گوگل پہ اور گوگل پہ جا کے لکھیں گے سپن بوٹ اور جو پہلی ویبسائٹ آ رہی ہے اس کو ہم کلک کریں گے جیسے ہم یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس سکن بوٹ کی جو ہے وہ ویبسائٹ اوپن آ جائے گی یہاں پہ دو باکسز بنے ہوئے ہیں ایک یہاں پہ ہم لکھیں گے یہاں پہ ہم کریں گے اور آفٹر دیٹ یہ ہمارا جو ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو ری رائٹ یعنی کہ ہمینائز کر کے یہاں پہ دے دے گا تو میں یہاں پہ جاتا ہوں جی یہاں پہ جا کے اس آرٹیکل کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ کے اس کو پیسٹ کرتا ہوں جیسے ہی بیسک سپن پہ کلک کروں گا تو کچھ ہی سیکنڈز میں اس کو ہمونائز کر کے ہمارے سامنے ڈکھ دے گا یہاں پہ دیکھیں جی اس سارے کا سارا آرٹیکل اب اس نے ہمیں کنورٹ کر کے دے دیا ہے یہاں سے جو اس نے ابھی آرٹیکل کو کنورٹ کر کے دیا ہے ہم اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ورڈ کی فائل اوپن کر کے اس کو پیسٹ کر دیں گے جیسے ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے بیسکلی اب یہ ورڈ کی فائل ہے ہم نے اس کو پی ڈی ایف کی فائل میں کنورٹ کرنا ہے ہم اس کی ہلکی سے فارمیٹنگ کر لیتے ہیں ہیڈنگز کے بھی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ دیکھنے میں ہمارا آرٹیکل تھوڑا سا اچھا لگے اور اس کے بعد ہم اس کو ایز ایف پی ڈی ایف جو ہے سیف کر لیں گے پی ڈی ایف پی ڈی ایف سیف کرنے کے لیے میں یہاں پہ جاؤں گا جی پرنٹ میں پرنٹ ٹیو میں جاؤں گا اور آفٹر دائٹ پرنٹ کو کلک کروں گا جیسے پرنٹ کو کلک کروں گا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی مایکرو سارٹ پرنٹ ٹو پی ڈی ایف یہاں پہ ڈیفرنٹ کس میں آپشن آ رہے ہوں گے میں نے اس کو کلک کرنا ہے جیسے کلک کروں گا اوکی کا بٹن پریس کروں گا اب یہ سیم فائل میری ایز ای پی ڈی ایف کنورڈ ہو چکی ہے اب یہ سیم فائل میری ایز ای پی ڈی ایف سیف ہو جائے گی اور اس کو میں ڈیکسٹوپ پہ سیف کر لیتا ہوں اس طرح سے آپ نے ورڈ کی فائل کو ایز ای پی ڈی ایف سیف کر لیا اب ہم چلتے ہیں جی اپنی مین ویب سائٹ کی طرف یہاں پہ آکے ہم نے یہ جو لکھا ہوا ہے ایمپورٹ ای پی ڈی ایف اس کو کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد ہم کریں گے اس کو نیکسٹ جیسے ہم نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ اپلوڈ ایف لکھا ہوا ہے میں اپلوڈ ایف پی ڈی ایف پہ اوپر کلک کروں گا اور جو میری فائل ڈیکسٹوپ پہ میں نے آرٹیکل کے نام پہ سیف ہی تھی اس کو یہاں پہ سبمٹ کروا دوں گا یہاں پہ آپ جتنے زیادہ اپنے جو پروجیک سبمٹ کروائیں گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو یہ جاپ مل سکتی ہے دیکھیں جی اوپر لکھا ہوا ہے کلائنٹس آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ ویب سیٹ آ جائیں گی آپ نے ان میں سے کسی کو بھی کلک کر لینا ہے جیسے کہ dropbox.com اس کو آپ کلک کر لیں اور اس کے بعد آپ کر دیں جی نیکسٹ یہاں پہ دیکھیں جی ٹائٹل لکھا ہوا یہاں پہ آپ نے اپنے پروجیکس کا ٹائٹل لکھ لینا ہے اور آفٹر دیر اس کو نیکسٹ کر دینا ہے جی تو آپ نے ہمارے پر ریو آجے گا ریو میں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے جی ایڈ مور پروجیکس یہاں پہ اور زیادہ پروجیکس آپ ایڈ کر سکتے ہیں جتنے زیادہ پروجیکس ہم ایڈ کریں گے اتنے زیادہ نمبر آف چانسز ہی ہوں گے ہمیں جوب یہاں پہ مل سکتی ہے ہم اس پہ نیکسٹ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں جی یہاں پہ سکیلز کا پورشن ہمارے پاس اوپن ہو گیا یہاں پہ ہم نے اپنے سکیلز کو ایڈ کرنا ہے جو بھی آپ کی سکیلز ہیں آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے جیسے کہ آپ رائٹرز ہیں تو آپ نے یہاں پہ رائٹنگ کے حوالے سے لازمی جو آپ نے سکیل ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو ڈیزائنرز کے حوالے سے بھی آپ لکھتی جائے گا لوگو ڈیزائن کرتے ہیں تو لوگو ڈیزائنرز کے حوالے سے بھی لکھتی جائے گا جو بھی آپ پاس سکیلز ہیں آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ہیں means کہ آپ کن ٹاپکس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے ٹاپکس چاہے وہ دیکھ لیجئے گا ایر ٹریول ہے ایڈیوکیشن کا دیکھ لیں ایڈیوکیشن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہو آپ بزنس کے اوپر جو رائٹ کر سکتے ہو اس طرح سے آپ جن ٹاپکس کے اوپر کام کر سکتے ہو وہ ٹاپکس آپ نے یہاں پہ ایٹ کر دین ہے اور اپنے ایک سٹرانگ سا پورٹ فولیو بنا کے یہاں پہ سبمٹ کر دینا آپ نے جتنا سٹرانگ پورٹ فولیو ہوگا اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ اچھے دیکھیں کہ یہاں پہ کام کر سکیں گے یہاں پہ دیکھیں جی پلیز کنفرم یور پروفائل انفرمیشن یہاں پہ ہم نے اپنے پروفائل انفرمیشن کو کنفرم کرنا ہے اور یہاں سے کر دیں گے اس کو ایکسیپٹ جیسے ہم ایکسیپٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی اوپر لکھا ہوا ہے جی ہم کریں گے کنفرم اس کو کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کمپلیٹ پورٹ فولیو آ چکا ہے یہاں پہ ہم نے جو بھی اپنی چیزیں سبمٹ کروائیں ہیں پروڈیکٹ سبمٹ کروائیں ہیں اور جو جو چیزیں بھی ان کو رکوائر تھیں وہ ساری چیزیں ہم نے اوکی کر دی ہیں جی تو یہاں پہ یہ ہمارے سائی ڈیٹیلز آ چکی ہیں یہاں پہ آپ اپنے کلائنٹس کے جو ایک لسٹ پرپیئر کر لیں گے یہاں پہ کلائنٹس پورے پورے شو ہو رہے ہوں گے یہاں پہ آپ نے جن جن ٹاپکس کو سلیکٹ کیا وہ ٹاپکس آگئے ہیں یہاں پہ سکلز ہماری آگئی ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے اگر آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہ ایڈٹ کے بھی آپ یہاں پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوا آپ کے پاس سو آپشنز ہیں آپ نے سیمپل بھی ان کو اپنے پروجیکٹ سیمٹ کروا دی ہیں اپٹر ڈیٹ اگر یہ لوگ آپ کے سیمپل سے آپ کے آرٹیکل سے ہوتے ہیں تو آپ سے کنٹیکٹ آپ سے کنٹیکٹ کریں گے اور کنٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ کام دینا شروع کر دیں گے تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کام کر کے یہاں سے اچھی خاصی ایڈننگ کر سکتے ہیں آپ کی کانفیڈنس کے لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ ٹائم دیتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی سکیم نہیں ہوگا یہاں پہ کسی قسم کے کوئی آپ سے دو نمبری نہیں ہوگی ہر ایک چیز آپ کو ملیں گی دیکھیں جی لائکلی ٹو بی لیچرڈ ٹرسپ ریٹنگ اس ہائے اس ویب سائٹ کیے ہنڈر اوڈ آف ہنڈر ہے میرنس کے کسی قسم کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوگا اگر میں بات کروں کہ یہاں پہ کون کون سے لوگ آئے کام کر رہے ہیں تو سی دیر یونائیٹی سٹیٹس کے لوگ آ رہے ہیں ویتنام کے لوگ آ رہے ہیں انڈیا کے یونائیٹڈ کینگڈم کے برازیل کے یہاں پہ لوگ آ کے کام کر رہے ہیں اپنے سبسٹس پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ کمپنی دو ہزار گیارہ سے کام کر رہی ہے اور پندرہ ملین سے پچیس ملین ڈالرز اس کمپنی کا جو مینور ڈیو ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آورال یہ کتنی اچھی سبسٹس پروائیڈ کر رہی ہیں اور کتنے دار لوگ یہاں سے آ کے پیسہ کمار رہے ہیں جی تو یہ تھا جی آج کا ارننگ میسٹر کے کس طرح سے آپ نے ارننگ کرنی ہے کس طرح سے آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے اور کیسے آپ نے سرمیٹ کرنا ہے آج کا یہ میسٹر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹیو لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ کوئی بھی انفرومیٹیو ہم اپلوڈ کریں تو فورا آپ تک مہون سکے ملتے ہیں کہ اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے